جی اسلام علیکم آج ہم باقو میں برننگ ماؤنٹین جسے لوکل لینگویج میں یانر دا کہا جاتا ہے یہاں پر آئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پہاڑ ہے یہ تقریباً چار ہزار سال سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر آگ لگی ہوئی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر لوگوں نے کافی سکھے وغیرہ بھی پھینکے ہوئے ہیں یہاں کے لوگ جو پہلے آتش پرست تھے آج سے ہزاروں سال پہلے اور یہاں پر ایک مشہور آتش گاہ بھی ہے اور یہ ٹوریسٹ ایریا اب ہے لوگ یہاں پر آتے ہیں آ کے سکھے پھینکتے ہیں اور اپنی منتیں مانگتے ہیں اس کو لوکل لینگویج میں یانر دا کہا جاتا ہے اور ویسے یہ برننگ ماؤنٹین کے نام سے مشہور ہے یہ ایک ٹوریسٹ پلیس ہے اور یہاں پر پوری دنیا سے ٹوریسٹ آتے ہیں جو وزٹ کرتے ہیں آج ہم آپ کو اس کا ایک چھوٹا سا وزٹ دیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا سے ٹوریسٹ یہاں پر آ رہے ہیں اور یہ جو ہماری سائٹ ہے کنسٹرکشن سائٹ محمدلی یہ بلکل وہاں پر موجود ہے اور یہ مختلف یہاں پر سٹالز بھی لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں مختلف ہینڈی کروٹس یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں وہ آویلیبل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوکل ڈریسز ہیں یہ آپ نے دیکھا لوکل کیپس ہیں اور مختلف لوگوں کی دلچسپی کے لیے سٹالز وغیرہ یہاں پر لگائے ہوئے ہیں پوری دنیا سے یہاں پر ٹوریسٹ آتا ہے وزٹ کرتا ہے اور لوکل لینگویج میں آپ نے دیکھا سامنے لکھا ہوا ہے یانر داگ اور جلتا ہوا پہاڑ بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں اس کے ایک چھوٹا سا میوزیم بھی ہے جو ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر اس کی ساری ہسٹری جو ہے یہ اس کی انٹرنس ہے انٹرنس کے بلکل ساتھ یہاں پر ایک چھوٹا سا میوزیم ہے یہ ہم آپ کو وزٹ کرواتے ہیں جیسے یہ آپ انٹر ہوتے ہیں یہ یہاں پر سالوں پرانا یہ جو برتن تھے وہ ڈسپلی کے لیے موجود ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پوٹری وغیرہ جو تھی یہ پرانے برتن اور پھر جیسے میں نے کہا نا آتش قدہ تو یہ پرانا جو ہے آتشگاہ کے نام سے یہ جگہ مشہور ہے اور یہ آزربائی جان کی فیمس جگہ میں سے ایک ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر مڈ والکینوز جیسے کہ بلوچستان پاکستان میں بھی ڈیفرنٹ مڈ والکینوز ہیں تو یہاں پر بھی باکو کے سراؤنڈنگ میں مڈ والکینوز ہیں لوگ اس کو وزٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ابھی جو ہم نے وزٹ کیا برننگ ماؤنٹین یعنی جلتا ہوا پہاڑ تو یہ باکو کی انٹرسٹنگ پلیسز میں سے ایک پلیس ہے ہسٹوریکلی جو ہے جس کی کافی اہمیت ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ وال کے اوپر جو آزربائی جان کے سب سے پرانے سکے ہیں وہ ڈسپلی کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہسٹری ہے وہ یہاں پر ساری ڈسپلی کی گئی ہے تو کافی انٹرسٹنگ پلیس ہے پوری دنیا سے ٹوریسٹ یہاں پر آ رہا ہے اور وزٹ کرتا ہے یہاں پر کافی اچھی جگہ ہے جسٹ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ آئل اور گیس بہت زیادہ ہے یہاں پر اس وجہ سے پوری دنیا سے ٹوریسٹ یہاں پر آتا ہے اور آ کے اس کو وزٹ کرتا ہے ایکچلی تو یہ ہے کہ یہ پہاڑ کے نیچے سے کوئی گیس کا زخائر ہے جہاں سے آگ لگی ہوئے لیکن یہ آگ کی اہم بات یہ ہے کہ برف ہو یا توفان ہو برباری ہو یا توفان ہو ہر حال میں یہ اسی طرح سے جلتی رہتی ہے اور لوگوں کے لئے انٹرسٹنگ بھی یہی ہے اس لئے اس کو برننگ مانٹین کہا جاتا ہے اور پوری دنیا سے لوگ اس کو وزٹ کرنے کے لئے آتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جو ہے یہ ایک باکو کی نئی اور انٹرسٹنگ پلیس سمجھائیو بلکل اس پہاڑ کے ساتھ ہی محمدلی میں ہمارے جو گھروں کی کنسٹرکشن سائٹ ہے جہاں پہ ہم پروپرٹی بیلڈ کر کے گھر آپ کو دے رہے ہیں میں ابھی اس کا آپ کو ویو دیتا ہوں اس وقت لوگ ویو انجوائے کر رہے ہیں اس وقت کافی سردی ہے یہاں پہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو جانر داغ ورڈ لکھا ہوا ہے ابھی ہم اوپر پہاڑ کی طرف جا رہے ہیں اس پہاڑ کے بلکل پیچھے یہ سارا ایریا جہاں پہ ہم گھروں کی کنسٹرکشن کر کے لوگوں کو دے رہے ہیں چار کمروں والا گھر جو ہے پچاسی ہزار ڈالر میں ہم یہاں پہ دے رہے ہیں تقریباً دس مرلے جگہ ہوگی آلموسٹ یعنی دھائی سو سکوئر میٹر تو یہ سارا ایریا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ بلکل روڈ کے ساتھ ہے یہ بس جا رہی ہے اور یہ سارا ایریا ہے جہاں پہ ہم گھروں کی کنسٹرکشن کر کے لوگوں کو دے رہے ہیں ابھی دوند کی وجہ سے اتنا کلیر نہیں ہوگا میں تھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میٹرو بھی ہے جو ٹھائی مہی سے تقریباً ہر آدھے گھنٹے کے بعد آتی ہے پندرہ منٹ کے اندر ہے یہاں پہ میٹرو پہنچ جاتی ہے پبلک ٹرانسپورٹ آویلیبل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بلکل پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر یہاں سمندر ہے اور ایرپورٹ کے بھی قریب ہے سٹی سینٹر کے پاس ہے ٹوریسٹ ایریا میں بہت اچھی جگہ ہے تو آپ یہاں پہ پراپٹی خرید کر پراپٹی ریزیڈنس لے سکتے ہیں فیملی کے ساتھ مایگریٹ کر سکتے ہیں جی تو ہم بات کر رہے تھے کہ اگر آپ فیملی کے ساتھ مایگریٹ کرنا چاہتے ہیں تو دنیا کا سب سے سستا ملک جو آپ کو پراپٹی ریزیڈنس دے رہے ہیں صرف ساٹھ ہزار ڈالر یا اس سے زیادہ کی پراپٹی خریدنے پر وہ آزربائی جہان ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا سب سے سستا ترین فار لیونگ ہے آپ کہہ لیں ایک سیفیسٹ کنٹری فار لیونگ اور ساتھ ساتھ دنیا کا بہترین کنٹری جہانکہ آبو ہوا بہت ہی اچھی ہے آپ پچیس فیصد جنگلات ہیں اور پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا سب سے فاسٹسٹ گروئنگ کنٹری یہاں پہ اگر آپ انویسمنٹ کرتے ہیں تو تین سال کے اندر آپ کی انویسمنٹ ڈبل ہو جاتی ہے مثلا ایک لاکھ ڈالر ہے تو وہ دو لاکھ ڈالر میں کنورٹ ہو جاتی ہے تین سال میں آپ کی انویسمنٹ آزربائی جان میں ڈبل ہو رہی ہے تو ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے آزربائی جان بہت تیری سے گروہ کر رہا ہے تو اس کی تین اہم باتیں ہیں نمبر ایک کہ ٹوریزم سالانہ پچاس لاکھ کے قریب ٹوریسٹ یہاں پہ آ رہا ہے نمبر ایک ٹرانزٹ ٹریڈ سوری کنٹینرز جو ہیں یہاں سے یورپ جا رہے ہیں اور یورپ سے چائنا تو جو ٹو وے ٹریفک ہے یہ ٹرانزٹ ٹریڈ کی وجہ سے ایک دوسرا دبائی بان رہا ہے نمبر تھری آزربائی جان کے پاس تیل اور گیس کے ایک سو سال کے ذخائر ہیں اور جب پوری دنیا سے تیل اور گیس ختم ہوگا تو آزربائی جان میں اس وقت بھی تیل اور گیس کے ذخائر موجود ہوں گے پورا کیسپین سی جو ہے یہ بھرا پڑا ہے تیل اور گیس سے تو لہٰذا میرے بھائی اگر آپ دنیا کے بہترین ملک میں فیملی کے ساتھ مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں یا انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ صرف بیس ہزار ڈالر سے ہمارے سے گھر کی بوکنگ کروا سکتے ہیں ہمارے پاس ریڈی ٹو موف گھر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چھ مہینوں کے اندر چاہتے ہیں تو وہ بھی پوسیبلیٹی ہے اور اگر آپ تین سال پانچ سال یا آٹھ سال کی انسٹالمنٹ پر چاہتے ہیں تو وہ بھی پوسیبلیٹی ہے تو یہ ساری ڈیٹیلز کے لیے ڈسکریپشن پر دیئے ہوئے نمبرز پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم سے فردر ڈیٹیل لے سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہمارا مقصد تھا کہ باکو کا ایک ٹورس پوائنٹ جسے برننگ مانٹین کہا جاتا ہے یہ آنردار کہا جاتا ہے یہ آپ کو دکھایا جائے اور یہاں پہ کس طرح سے لوگ سکھے بھینگتے ہیں اور کس طرح سے یہ منتیں مانگتے ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے اور ایریا جو ہے بہت تیزی سے ڈیویلپ ہو رہا ہے آپ کس طرح سے جو ہے یہاں پہ انویسمنٹ کر کے اپنی انویسمنٹ پہ اچھا پروفٹ کما سکتے ہیں یا فیملی کے ساتھ مائیگریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نیچے کمنٹ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ لائک اور شیئر کریں اور ساتھ ہمیں بتائیں کہ کونسی آپشن آپ کے لئے بہتر ہے آپ انسٹالمنٹ پہ پروپٹی لینا چاہتے ہیں کیش پہ لینا چاہتے ہیں یا ہم فردر کونسی آپشن دیں جس سے لوگوں کا زیادہ فائدہ ہو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بہت شکریہ